پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور آخر ستر اسی سال میں احمد کر کے حج کے لئے پہنچ گیا حج کیا فرمایا کہ وجب اللہ جنہ اللہ نے اس کو پاک صاف کر دیا معصوم بچے کی طرح جنت واجب ہو گئی تو یہ سستہ سودہ ہے نا اللہ نے ایک موقع دے دیا اس میں اور وہ ایک ہی دفعہ حج کافی ہے کیونکہ ایک ہی دفعہ میں جنت مل جانے ہیں باہر کیا چاہیے وہ الگ بات ہے کہ توفیق ہے تو انسان کرتا رہے تو حج کتنی بڑی بات لیکن حج اسی وقت حج ہے کہ جب آٹھ زل حجہ سے آپ نے شروع کیا اور تیرا زل حجہ زیادہ میکسیمم تیرا زل حجہ کے ان دنوں کے اندر اندر آپ نے کیا تو حالانکہ آشور حج تو شوال سے شروع ہو جاتے ہیں شوال بھی حج کا مہینہ ہے زقادہ بھی حج کا مہینہ ہے زل حجہ بھی حج کا مہینہ کہلاتا ہے آشور حج تین مہینے اور ان تین مہینوں میں چند دن پانچ چار دن بس یہ صرف ان کے اندر آپ نے حج کیا تو اللہ کہہ گا یار یہ میرے لئے حج کر رہا ہے اس کے بعد سارا حج خالی پڑا ہے آپ نے کہا یار میں جو ہے محرم میں جا کے کرلوں گا یار رش بہت ہوتا ہے کیا خیال آپ محرم میں جا کے آپ عرفات میں بیٹھے ہیں مینہ میں بیٹھے ہیں مزدلفہ میں بیٹھ کے آپ خیال ہے حج لکھا جائے گا یا آپ کہے یار یہ شوال میں ابھی یا سارا مینہ عرفہ خالی پڑا یار بس ہوگا اپنی گاڑی میں خود ہی میں شوال کا مہینہ شوال جو ہے وہ حج کا ہی ہے نا لہذا میں یار شوال کے مہینے میں کر کے آ جاتا ہوں فارغ کیوں نہیں کرتے یہ امتحان ڈالا اللہ نے امتحان ڈالا مہینے تین بنا دیئے ہیں اور مخصوص دن دے دیئے کرنا اسی میں ہی ہے اب آپ یہ نہیں سوال اٹھا سکتے یا اللہ میاں شوال بھی تو حج کا مہینہ ہے آپ پورے تین مہینے میں اجازت دے رہے ہیں تو پچاس لاکھ آج بھی بڑے اچھے طریقے سے ایڈیسٹ ہو جائیں گے ہو جائیں گے کی نہیں آج کی عقل تو یہ ہی کہہ گی اور اب یہ ہوتا ہے کہ یہ پانچ چار دن کے اندر مارا ماری کتنا برا حال ہوتا ہے نہ جگہ ملتی نہ بیٹھنے کی اٹھنے کی بلکہ ایسی ہلاکتیں ہو جاتی یا اللہ تین مہینے پورے جب حج کے ہیں تو پورے تین مہینے میں کرتے رہو کیوں نہیں کرتے اللہ کی نگاہ یہاں پہ ہے تم اپنی عقل چلاتے ہو یا اپنے دل کو مجھ سے لگاتے ہو عقل پر فیصلے نہیں دل پر فیصلے تو دیکھو اسی طریقے سے آپ پوری امور جو عبادت کو لے لیں اس کے اندر اللہ آپ کے دلوں کا امتحان لیتا ہے اللہ اور کہیں نہیں دیکھتا میں نے بتایا آپ کی آنکھ آنکھ اس سب پر بھی نگاہ نہیں نگاہ کے دل پہ ہے دل کو دیکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں اس کی آنکھ کی قیمت لگاؤ اس نے جو نگاہ ڈالی ہے یہ محبت کی نگاہ ڈالی ہے اپنے ماں باپ کے چہرے پہ لہٰذا اس کے لیے مقبول حج عمرے کا ثواب لکھو لیکن اسی بچے نے ماں باپ کو یوں دیکھا تو اللہ کی نگاہ اس کے دل پہ ہے یہ ماں باپ کو حکارت عداوت اور غصے سے دیکھ رہا ہے امہ نے مجھے روکا کیوں ابا نے مجھے روکا کیوں حالکہ اسی نگاہ کے بارے میں کہا تھا کہ اولاد اب ماں باپ کو اگر لیکن اسی شخص کے لیے یہی بچہ نگاہ سے دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ عداوت سے دیکھ رہا ہے غصے سے دیکھ رہا ہے اور انسلٹنگ سیچیشن سے دیکھ رہا ہے تو اللہ تبارک وضع اس کے دل کی قیفت دیکھ کے اس کے لئے گناہ لکھ دیتے تو جتنی بڑی عبادت کے مقبول حج عمرہ ثواب تو آپ اندازہ کریں گناہ بھی اسی درجہ کا ہوگا اسی درجہ کا تو کہنے کا مرسل ہے کہ نگاہ دل پر ہے بہت دلوں کا امتحان دل کا تذکیہ اس لئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ایک وظیفہ وہ یزکیہیں آپ یہ کی ذمہ داری وہ یزکیہیں دلوں کو پاک کرتے ہیں کیونکہ دل جب پاک ہو جاتے ہیں میں نے بتایا کہ دل بادشاہ ہے تو پھر سارے بدن سے آکام صالح ظاہر ہوتے ہیں ہاتھ بھی اس سے بھی نیکی ظاہر ہوتی ہے نگاہوں سے بھی تقوی ظاہر ہوتا ہے کانوں سے بھی یہ بھر اور نیکی ظاہر ہوتی ہے پھر پورا کا پورا بدن اس کا اس حال میں دنیا کے اندر چلتا ہے کہ آسمان کے فرشتے رش کرتے ہیں یہاں تک برکت حاصل کرنے کے اس کے قدموں کے نیچے پر بھی چاہتے ہیں امتحان دل کا ہے بس اب یہی ایام حج آ رہے ہیں حج کا مہینہ ہے اور حجی حجی جو حج کی تیاریاں کر رہے ہیں اور قربانیاں کرنے والے قربانیوں کی تیاریاں کر رہے ہیں امتحان کس کا ہے دل کا ہے آپ کے جانور زیبا کرنے کا امتحان نہیں آپ کے دل کا امتحان ہے آپ جو جانور زیبا کر رہے ہیں یہ دل میں کس نیے سے کر رہے ہیں آپ جو حج کے لے جا رہے ہیں آپ نے جو دو انسیلی چادریں جو لپیٹ لی ہیں اور لبائک اللہم لبائک کے نارے لگاتے ہوئے جو جا رہے ہیں یہ کس نیے سے جا رہے ہیں اللہ تبارک وطال تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں اور دل کے اندر اگر کیفیت یہ ہے عشق الہی کے اندر مست ہو کر آپ لبائک اللہم لبائک کہ نعرے لگا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنا عاشقان خدا میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ میرے سچی عاشق ہیں اور اگر میں ان کو اب اس حال میں واپس لٹاؤں گا کہ جیسے آج یومین ولدت امو آج ان کی ماں نے جنا ہے کیونکہ ماں جب جنتی ہے بچے کو تو بچے گردن پر کوئی گناہ نہیں ہوتا اور نہ کوئی نیکی ہوتی ہے اور حاجی جب واپس آتا ہے تو اس کے نامہ مال میں گناہ کوئی نہیں ہوتا لیکن نیکیوں کے امبار ہوتے ہیں تو دیکھو حاجی کا مرتبہ معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے بڑھ جاتا ہے کہ معصوم بچے کے نامہ مال میں نیکیاں بھی نہیں ہیں گناہ بھی نہیں ہیں اور حاجی کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے گھر کا تواف کر کے آیا وہ حج کے ایام لبائک لبائک کر کے آیا وہ سچی نیت سے تو اللہ تبارک و تعالی اس حال میں لوٹاتے ہیں وہ بچے سے بڑھ جاتا ہے کہ گناہ تو اس کے ہی نہیں ہے بچے کی طرح لیکن نہیں ہے کیونکہ حالت یہ ہے کہ آسمان کی فرشتے رشک کرتے ہیں تو حاجی کی قیمت معصوم بچے سے بھی بڑھ جاتی ہے اس لئے کہتا ہے حاجی جب واپس آئے اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے پہ اس سے دعا لے لو ائرپورٹ بھی استقبال کرتے ہوئے دعا لے لو یا ہاتھ اڑھا کے میلے دعا کرو اس کے گھر میں انٹر ہونے سے پہلے 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 اس سے دعا لے لو کیوں اس وقت وہ اللہ تبارک وطالعہ کے اتنا پیارا ہے کہ جنت کا سرٹیفیٹ خود بھی لے کے آیا ہے جس کے لئے دعا کر دے گا اللہ تبارک وطالعہ اسی طرح قبول کر لیں گے تب ہی تو سنت ہے کہ حاجی حج کر کے آئے تو مسجد میں آئے پہلے سب سے پہلے اپنے مقامی مسجد میں آئے وہاں دو رکات ادا کرے شکرانے اللہ کا شکر ادا کرے اور وہاں دوست اب آپ جمع ہو جائیں اور اس سے دعائیں لے لیں اور وہ سب محلے کے لیے سب دوستوں کے لیے دعا کر کے جائے اب گھر کے اندر انٹر ہو تو گویا کہ دیکھو وہ کتنا قیمتی اللہ تبارک وطالعہ کے نزی کہ لیکن معصوم بچہ اس کی اگر کوئی گناہ نہیں ہے تو نیکیاں بھی نہیں ہیں اور یہاں حالت یہ کہ نیکیاں نیکیاں تو کیوں اس دل کی وجہ سے اس کی نگاہ دل پر ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے دل کو دیکھ رہے ہیں اسے جو انسیلی چادرے جو لے پیٹی ہیں یہ شوق سے نہیں یہ میری محبت اور خوف سے کہ میرا حکم ہے کہ اوپر ایک چادر اور نیچے ایک چادر بس ملنہ لنگی تو ہم بھی گھر میں باندھ لیتے ہیں کیا ہمارے گھر میں لنگی باندھنے سے ثواب ملتا نہیں بھی ہم اپنی ضرورت کے لیے باندھتے ہیں یار گھر میں بہت لگ یہ لنگی ہلکی سے لنگی باندھ لو بنیان پہن لو ہم اگر اس طرح چادر لے پیٹے کے گھر میں ملتے ہوں تو کیا ثواب ملے گا نہیں ہم نے وہ اپنی طبیعت کے لیے کیا ہے لیکن احرام کی چادر باندھی شریعت کے لیے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کے لیے کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس لنگی باندھنے پر حجور ثواب عطا کرتے ہیں گویا کہ آپ نے چوتے اتار دیے آپ نے پگڑیاں ٹوپیاں تاج اتار دیے آپ نے اپنے خوشبو ترک کر دی سب کچھ ترک کر کے دو انسیلی چادر لے پیٹ کے پھر رہے ہیں یہاں تک آپ نہاں نہیں رہے پسینے کی بو آ رہی ہے خوشبو نہیں لگا رہے ہیں اور بٹی ہے تعافل ہے سب کچھ آ رہا ہے لیکن یہ سارا کچھ چونکہ آپ اللہ کے لیے برداشت کر رہے ہیں آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اللہ کا عاشق بن کے جا رہا ہوں اللہ اس دل پر دیکھ کر آپ کے لیے جنت کو واجب کر رہے ہیں حالکہ یہ سیچویشن ہماری گھروں میں بھی تو ہوتی ہے لیکن نہیں اس پر کچھ نہیں کیونکہ دل کو جب اللہ دیکھتا ہے اللہ کہتا ہے کہ اپنی ذاتی ضرورت کے لیے اس قیفیت میں ہے یہ میرے لیے نہیں ہے